مصب یہ فرمائیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان کے مطابق ایک بار پھر یعنی دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا جب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی پیغمبرانہ حیثیت قائم رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان اور علو العظم جو پیغمبر ہیں ان میں سے ایک ہیں جن کا ذکر خیر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے بہت ساری صورتیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم اور ان کے خاندان کا بھی ذکر موجود ہے اور خاندان کے نام پر پوری ایک سورہ مبارکہ بھی ہے جس کو ہم سورہ آل عمران کہتے ہیں عمران جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانہ محترم تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں ان احادیث کے مطابق بھی آپ دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ سے آپ کا نزول ہوگا اور قرب قیامت کی عظیم ترین اور جو علامات کبرہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے نزول علماء کے کبرہ سے مراد بڑی نشانیاں بڑی نشانیاں اور یہ بھی ہے کہ اس میں اجماع ہے یہ کنسینسز ہے یہ نہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اب آئیں گے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کئی لوگ اس کا فائدہ اٹھانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں اور ایسا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے کہ اس میں فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا اور اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ تو وہ تو نبی ہیں جو اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو میں آگیا معاذ اللہ تو اس میں کیا حرج ہے تو دیکھئے اس میں جو بہت اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثی مبارک میں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے وہاں پہ دو الفاظ ہمیں ملتے ہیں اچھا ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ حاکم ہوں گے اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ عادل ہوں گے اور آپ نے کہیں پر بھی یہ اشاعت نہیں فرمایا کہ وہ نبی ہوں گے یا رسول ہوں گے اس وقت جب آئیں گے تو یہاں پر جو حدیثی مبارک کہ اس میں یہ بات ہمیں واضح طور پر پتا چل گیا کہ وہ ایک عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے اور اس زمانے میں ظلم و تعادی جو ہے اس کو مٹائیں گے دجال کا جو فتنہ ہے اس کو ختم کریں گے سلیب کو توڑیں گے اور بہت سارے معاملات جن کا ذکر ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے تو علماء کرام مفسرین عظام یہ فرماتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک حدیث مبارک سے بھی اس کا ہمیں اشارتا نہیں بلکہ سراحتا ہمیں مل جاتا ہے پروف کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے کہ اگر موسیٰ بھی اگر میرے بعد اس زمانے میں آ جائیں تو وہ بھی میری اتباہ کریں گے یعنی میری امت کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے اور اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاظ کریں گے اب ایک آیت میں کیونکہ یہ بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے تو یہ بھی ہے کہ وہ تو رسول ہیں بلکل ہے قرآن مجید کی کئی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ قرآن میں ہیں سورہ مریم کے اندر تو پھر جب وہ آئیں گے تو پھر کیوں رسول کی حیثیت سے نہیں آتے حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کی حیثیت سے کیوں آئیں گے تو دیکھیں آپ کی جو رسالت ہے جو آپ کی نبوت ہے اس کو اللہ تعالی نے محدود کیا ہوا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ رسولاً الہ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے اب بنی اسرائیل آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل سپیسیفکلی یہودیوں کے لئے یہودیوں کے لئے ہیں اور اس زمانے کے لوگوں کے یعنی ان کی رسالت کا جو دائرے کار ہے وہ ایک وقت تک تھا اس کے بعد اب اگر ابھی آئیں گے تو نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم کی شریعت ہی کا نفاظ کریں گے یعنی شریعت اور اسی شریعت کی اتباہ بھی کریں گے انجیل جو ان کی کتاب ہیں اس کے مطابق معاملات نہیں کریں گے قرآن مجید کی مطابق چلیں گے بلکل جی ناظرین بڑی تفصیل سے مفتی سید صاحب حسین صاحب نے بتایا اور احادیث اور قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دے کر یہ بتایا کہ اس بات میں بلکل کلیریٹی ہے اور چودہ سو سال سے کلیریٹی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کیا اتباہ کریں گے اور آپ کے امتی کی طور پر آئیں گے اور دو الفاظ جو انہوں نے بتایا کہ ایک عادل حاکم کے طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے لندن چلتے ہیں اور تحہ صاحب سے گزارش ہے کہ یہ فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ کو ان کے نزول ثانی کے وقت موجود جو مسلمان ہوں گے وہ کن نشانیوں سے پہچانیں گے تحہ صاحب آپ کو لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم پرشا صاحب سے پہلے تو میں ٹی وی ٹڈے کی مینجمنٹ کا اور آپ کا ممنون کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ ادھائی ایک اہم موضوع چنہ ہے آج کی گفتگو کے لیے شکریہ صاحب بھی ہے کہ ہمارے بلک میں برطانیہ میں یا پاکستان میں یہ پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں اس وقت مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی تعداد تقریبا تقریبا برابر ہے اور عیسائی کچھ زیادہ ہیں بھارا تو یہ ان دونوں طبقوں کا جو سینہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو موقف ہے وہ سامنے آنا چاہئے اور قرآن میں تو جس طرح حضرت مفتصاب بھی پہلے فرما چکے ہیں کہ اس قرآن میں تو بہت زیادہ تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے بار بار سینہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم تطورت جہاں وہ پکارا گیا ہے اب جو آپ کا سوال ہے اس کو میں یوں کھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جو بیان کی ہیں یا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو سینہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو گفتگو فرمائی ہے ان کا میں یہ سمجھ جاؤں کہ جو نشانیاں جو بڑی نشانیاں ہیں کیا من سے پہلے وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیاں ان بڑی نشانیوں میں امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ان کا تشریف لانا اس کی تقریب ہے پھر اس کے بعد سینہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا پھر دجال کا نکلنا اور پھر دجال کا قتل ہونا لدھ کے ایک مقام پر لدھ ایک مقام ہے اس وقت اسرائیل کے وہ قبضے میں ہیں وہاں ایک ائرپورٹ بھی بنا وہ وہاں دیکھ کر آئے ہیں اس کو حقیقت یہ ہے کہ جو سینہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے وہ جب دمشق کی حدیث کے روشنی میں دمشق کی ایک مسجد کے منارے پر وہ ان کو سفیر منارے پر ان کو اللہ کی طرف سے اتارا جائے گا اور دو فرشتوں کے کندوں پر سینہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بازو رکھے ہوئے ہوں گے داڑی مبارک تقریبا تارہ ہوگی جیسے غضو فرما کر آ رہے ہیں زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا اور وہ بس وہاں تک ہی آئیں گے آگے دنیا ہے تو دنیا بھی اسواب یہ ہیں کہ سیڑھی لگائی جائے گے تو نیچے اتارا جائے گا یوں نہیں ہے کہ پیدر چلتے ہوئے جو ہے وہ آگے کہہ کہ جی میں عیسیٰ آ گیا نشانیوں میں سے ایک تو یہ لیکن سر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی پہچان تو اس وقت ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہوں گے تو ہمیں حضرت مہدی علیہ السلام کی نشانیاں تو کہیں نہیں بتائی گئیں وہ تو مسلمان اسی وقت آگاہ ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوگا اور پھر وہ ان کے امامت میں نماز پڑھیں گے تو تب لوگ مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ یہ حضرت مہدی ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے حدیث میں بہت ساری نشانیاں سنجنہ امام مہدی علیہ الرزوان کے متعلق بتائی گئے ہیں اسی لئے میں نے اس پر زور دیا ہے کہ لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام مہدی علیہ الرزوان پہلے آنگے ان کو لوگ پہچانیں گے میں ایک منٹ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ سنجنہ مہدی علیہ الرزوان وہ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کریں گے کہ اس وقت جو اس وقت جو خلیفہ ہوں گے یا بادشاہ ہوں گے ان کی وفات ہوگی تو وہ اس خوف سے کہ مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے وہ سفر کر جائیں گے مکہ کی طرف نہیں آپ کی بات دیکھئے سر میں ایک گزارش کروں مفسوسیٰ بیسمران یہ تو جب لوگ آگاہ ہو جائیں گے کہ یہ ہیں حضرت مہدی علیہ السلام تو ان کو جب ٹریک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی لیکن جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لارے ہوں گے تو لوگوں کو سب تو آگی نہیں ہوگی کہ وہ امام مہدی ہیں کیوں مصرح نہیں مکہ میں جب وہ تشریف لائیں گے تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان دورانے توا اس وقت کے جو غوث اور اقتاب اور جو انتہائی متقی سالے لوگ ہوں گے وہ ان کو پہچان لیں کہ مکہ نہیں جو جو ٹھیک ہاں وہ پہچان لیں وہ شام کی طرف ہجرت کریں گے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ مکہ میں پہچانے جائیں گے لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے پھر وہ شام کی طرف ہجرت کریں گے جی بلکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی جو شناخت جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہوگی اور لوگ تو پہلے بھی ان کو جو ہے خلیفہ ماننے کے لیے وہ ہوں گے تیار ہوں گے لیکن آپ جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ اس سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں گے حضرتِ ایوائٹ کر رہے ہوں گے لیکن جو آپ نے قریشی صاحب نے فرمایا بلکل احادیث مبارکہ کے روشنی میں ایسا ہی ہے جی جی بلکل یہاں تک تو بلکل میں بھی کلیر ہوں کہ ان کو چند خاص لوگ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ضرور پہچان لیں گے بلکل آپ صحیح فرما پہچان لیں گے جب ان کو پہچان لیا جائے گا ان کے ہاتھ پہ جوہنہ جی وہ بیعت وہی لوگ کریں گے بیعت بیعت عامہ نہیں ہوگی وہی لوگ بیعت کریں گے کیوں ساری سے ترہا ہے جو سوکر جو سالحا ہم نے نجی حرم نے وہ کہاں پہ بیعت کریں گے ابتداد تو نہیں آتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا بلشکر جو ہے وہ لوگ جو ہوں گے پھر شاک کی طرف کو ہجرت کر جائیں گے جی جی بری سمسے شاکر جب ہم ہجرت کریں گے تو دمشق میں وہ موجود ہوں گے یعنی کہ یہ نشانی ہے بہت بڑی کہ امام مہدلہ حضوان شاید اس وقت کا وقت ہوگا آزان ہو چکی ہوگی لوگ نماز کے لئے تیار ہوں گے اکامہ بھی پڑی جا چکی ہوگی پھر سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے پہنچاننے کے کہ یہ واقعی سیدہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ وہی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں ان کے زرد کپڑے پہنے ہوں گے امام مہدی کا وہاں ظہور ہو چکا ہوگا اور نماز کا وقت ہوگا تو وہ امام مہدی پیچھے ہٹیں گے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ یہ آئیے آپ نماز پڑھائیے تو امام مہدی رضوان کے کندے پر ہاتھ راکے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی راگے کر دیں گے کہ اقامت آپ کے پیچھے پڑی جا چکی ہے لہذا آپ ہی امام مہدی فرمائے اس نماز کی امام مہدی رضوان کروائیں گے اس کے بعد سیدہ عیسیٰ علیہ السلام لیڈ کریں گے اور امام مہدی ان کے ڈپٹیوں میں یہ نشانیوں میں سے ہے جی بالکل